اسلام علیکم تمہاراں دوستو کو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست باسم اکتر آپ دیکھ رہے ہیں باسم اصیل بلوگ یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ وہ چوزے جو ہے چھوٹی عمر کے چوزے جو ہے تین ہفتے چار ہفتے یا پھر ایک ماہ کے جو ہو جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان میں سوکڑاپن ہو جاتا ہے اور جو ہے جسم سے لمبے ہو جاتے ہیں اور جو ہے ہڈیاں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ سب جو ہے کیوں ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا آپ نے ان کی جو ہے اچھی خراک نہیں رکھی کیا ایسی بات ہے جو چوزوں کو جو ہے بڑا ہونے نہیں دے رہی وہ دن بازیں جو سوک رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو مکمل جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے اس کی وجہ جو ہے آپ دیکھ لیں اس کی وجہ جو ہے کیا ہو سکتی ہے کس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو رہا ہے سب کچھیں آپ دیکھیں کہ آپ جب چوزوں کو جو ہے کسی کچھی جگہ پہ جہاں مٹی ہوتی ہے وہاں جو ہے آپ کوئی سالن چاول یہاں پھر باجرہ دانے وغیرہ جو آپ ڈال دیتے ہیں نیچے ڈالتے ہیں تو وہ جب کھاتے ہیں تو سا جو ہے مٹی جو ہے ان کے موں میں جاتی ہے مٹی جو ہے اکثر جو ہے چاولوں یا پھر سالن یا پھر باجرہ یا پھر جو ہے جو آپ کو کچھ بھی ڈال دے ان کے سا جاس کے موں میں چلی جاتی ہے ان کے موں میں جاتی ہے مٹی سے جو ہے کیڑے بن جاتے ہیں ان کے پیٹ کے اندر ٹھیک ہے تو اس تو تو جتنی آپ کو سمجھ لگی اس کی وجہ کیا ہے جب وہ کیڑے بنتے ہیں تو اندر سے تمام کھراک کھاتا چوزہ وہ کھا لیتے ہیں چوزہ کو کھراک ہے وہ لگتی نہیں ہے دن بعد سوک کا جاتا ہے سوک کا جاتا ہے آخر پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پلے ہوتے ہیں وہ جسم سے لنبے ہونا شروع ہو جاتی ہے پلے نکر رہے ہیں تھوڑی تھوڑے لیکن جسم بہنی کا بہی رکا ہوا ہے ہڈیاں بہر آ چکی ہیں سینے کی ہڈیاں بہر آ جاتی ہے اور کچھ پیکٹ چوزے پہ ہوتے ہیں یہ سب کیڑوں کی وجہ چوتے ہیں جو کیڑے ان کے اندر پڑ جاتے ہیں چوزوں کے پیڑ کے اندر مٹی کھانے سے انسپا میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ نے جو ہے گھڑ والا پانی جو ہے لے لینا ہے گھڑ پانی میں مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے وہ جو ہے اپنے چوزوں کو پلا دینا ہے وہ جو آپ چوزوں کو پلائیں گے ان کا جو پیٹ ہے اندر سے ساف ہوگا اس کے بعد جو آپ نے زینٹل لے لینا ہے زینٹل جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنے دوستو یہ زینٹل ہے یہ جو آپ نے لے لینا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں پانی میں مکس کر کے چوزوں کو پانی پلا دینا ہے پانی پلائیں گے تو دو تین دن جو ہے آپ نے اسی طرح جو ہے زینٹل دینی ہے ان کو انشاءاللہ طرح جو ہے آپ کے چوزوں کے پیٹ میں جو ٹیڑے ہیں وہ ساف ہو جائیں گے مر جائیں گے جہاں پھر پشاب اگرہ میں بہ جائیں گے اور ٹیڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو کسی برتن اگرہ میں ڈالیں کوئی برتن لے لیں پلائٹ لے لیں یا پھر کوئی اور چیز لینے اس میں جو آپ نے جو ڈالنا اس میں ڈالیں یہی جو ہے چوزوں کو سوکھنے پن سے جو آپ بچا سکتی ہے امید کرتا دوستو جی ویڈیو آپ کو کسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ لیلدہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خبار